آج کا ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ میری شادی ایک دبلی پتلی لڑکی سے ہو رہی ہے کیا میری بیوی شادی کی پہلی رات میرے ساتھ جنسی تعلق بنا لے گی اور درد کو برداشت کر لے گی یا نہیں ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ میری منگنی ایک دبلی پتلی لڑکی سے ہوئی ہے اور جلد ہی ہماری شادی ہونے والی ہے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ جب شادی کی پہلی رات میں اس کے اندر ڈالوں گا تو کیا وہ درد برداشت کر لے گی اور مجھے فل مزہ دے گی یا نہیں اس کے بارے میں گائٹ کر دیں آپ کی نوازش ہوگی میرے بھائی عورت برداشت کا اندازہ اس کی جسامت دیکھ کر نہیں لگایا جا سکتا مگر پھر بھی آپ کو اس کا بہترین حل بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں یہ کلیر کرنا چاہوں گی کہ شادی کی پہلی رات ہم وستری کرنا لازمی نہیں ہے بلکہ مرد کو چاہیے کہ سب سے پہلے عورت کا اعتماد جیتے اور اس کے بارے میں جانے اور اسے اپنے بارے میں بتائے لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس رات مرد پر شہود کا کافی غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے ہی ہم وستری کا ارادہ کر چکا ہوتا ہے لیکن ایسا ہرگس نہیں کرنا چاہیے پہلے مرد کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے باتیں کرے پھر تھوڑا سا رومانٹک ہو کر اس کے ساتھ کس کرے اور چش وغیرہ کو دبائے اور چومے اور اس کے سارے جسم پر ہاتھ پیرے تاکہ اس کے اندر تھوڑی گرمی پیدا ہو جائے پھر اس کے اندر داخل کرے داخل کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات کا ضرور خیال کرنا ہے کہ آپ نے اس رات کوئی ٹائمنگ والی کرین یا کوئی میڈیسن کا استعمال نہیں کرنا اور مرد کو چاہیے کہ داخل کرنے سے پہلے اپنے نفس پر کوئی آئل یا گلیسرین لگائے تاکہ نفس نرم ہو جائے اور اس سے عورت کو بہت ہی کم درد محسوس ہوگا اور داخل کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اندر باہر کریں تاکہ عورت کو زیادہ درد محسوس نہ ہو باقی وقت کے ساتھ ساتھ عورت کی بوڈی نفس کی عادی ہو جائے گی اور پھر آپ کی بیوی آپ کو مکمل مذہب دے گی کہ میاں بیوی کن طریقوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں شریعت میں کن کن طریقوں کو پسند کیا گیا ہے اور کن طریقوں کو نا پسند کیا گیا ہے میاں بیوی کھڑے ہو کر لیٹ کر بیٹھ کر عورت کو اپنے اوپر لٹا کر اپنے اوپر بٹھا کر یا بیوی کے اوپر لیٹ کر یا گوڑی بنا کر کیا یہ تمام طریقوں سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا نا جائز ہے آج میں آپ کو ہم بستری کا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جس سے مرد کو بھی خوب لذت حاصل ہوگی اور عورت کو بھی خوب مزائے گا پہلا طریقہ یہ ہے کہ عورت کو نیچے لٹا لیں جیسے کہ عورت کو نیچے لٹا لیا پھر اس کے اوپر لیٹ جائیں شریعت کہتی ہے عورت نیچے رہے اور مرد اوپر رہے جس سے مرد کو مکمل حرکت کرنے کا موقع ملے گا اور خوب لذت حاصل ہوگی اور دوسرا عورت کے اوپر تھوڑا سا وزن آئے گا جس کی وجہ سے اس کی لذت میں اضافہ ہوگا اور جلدی فارغ ہو جائے گی یعنی اس طریقے سے عورت کا جلدی فارغ ہو جانے کا امکان ہے مرد کی تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ عورت کو ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے لیکن آپ کی خوشی کے لیے وہ ایسا کر تو لیتی ہے آپ کی بات مان لیتی ہے مگر عورت کو مکمل طور پر لذت حاصل نہیں ہوتی عورت کو نیچے لٹا کر ہم بستری کرنے سے حمل بھی بہت جلدی ٹھائر جاتا ہے ماہرین ڈاکٹرز کے مطابق عورت نیچے کی طرف لیٹے اور اپنی ٹانگوں کو اس طرح سے پھیلائے اور مرد اس طرح اس کے اوپر لیٹے کہ اضافہ خاص طور پر ایک دوسرے کے مقابل ہو یعنی شرم گاہیں ایک دوسرے سے مل جائیں اور مرد جب عورت کے اوپر لیٹ کر اس کی ٹانگیں اٹھا کر اندر باہر کرتا ہے تو اس سے مرد کی منی سیدھا عورت کے بچہ دانی میں جاتی ہے اور پھر حمل ٹھہرنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے اور اس سے دونوں کو لذت ملتی ہے میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی